ہمیں بنیادی طور پر فنکشنز تک پڑھ لیا تھا جابا سکرپ کا کہ فنکشنز کا کیا مقصد ہے بہت سارے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد جو امپورٹنٹ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم یہاں جابا سکرپ کے فائل کے اندر یعنی یہ ہماری پہلے ہم دو فائلوں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے انڈیکس.html اور سٹائل.css کے اندر اب ہم جابا سکرپ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تین فائلوں کے ساتھ کام کرنا ہے انڈیکس.html تو ہے ہی ہے سٹائل.css styling کے لیے اور main.js interactivity کے لیے اور ہم نے کہا تھا کہ main.js کی فائل کے اندر ہم جتنا کام کریں گے یا جو بھی کوڈ لکھیں گے وہ directly execute ہوتا ہے one by one line میں sequence میں تو فنکشنز کا پرپس ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ہم کوئی کام یا کوئی کوڈ on demand execute کروانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کوڈ تب execute ہو جب ہم اسے call کریں تو تب آپ کیا لکھتے ہیں functions لکھتے ہیں functions clear ہیں نا وہ کو تو آج ہم نے یہی سے آگے چلنا ہے مثال کے طور پر دیکھیں میں نے تین function لکھیں our time our location our cleaners کوئی خاص کام نہیں ہو رہا اس میں لیکن صرف ایک بات جس کا concept آپ کو ابھی تک یہاں تک پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ function کے call ہونے پر صرف alert box آتا ہے کہ function کو define کیسے کرتے ہیں اور اس function کو call کیسے کرتے ہیں تو let me run it تو اگر آپ دیکھیں opening ours پر کلک کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس پر کلک کریں گے تو آپ different alert نظر آ رہا ہے اور اس پر کلک کریں گے تو آپ کو different alert نظر آ رہا ہے ٹھیک آج ہم ایک بڑا important topic کرتے ہیں cover اور وہ یہ کرتے ہیں کہ javascript میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں dom کہتے ہیں ڈوم کہتے ہیں ڈوم کہتے ہیں ڈاکیمنٹ تو اس کا مطلب ہے viewport document کا وہ حصہ ہوتا ہے جو currently browser پہ visible ہوتا ہے جو currently screen پہ visible ہوتا ہے میک سنس اس کے لئے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ viewport تو وہ ہے جو currently visible ہے ڈاکیمنٹ ڈاکیمنٹ یہ سمجھ آگیا جی آپ کو یہ سمجھ آگیا جی آپ کو تو اب جب آپ کو کہے کہ viewport اور document کیا فرک ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں اب ہم نے next کام یہ کرنا ہے کہ document تو ہم نے یہ پتا لگ گیا آپ document کیا ہوتا ہے اب ہمیں یہ سمجھ رہا ہے کہ object کیا ہوتا ہے پھر میں بتاؤں گا آپ کے model کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو document object model تب پورا بنے گا last time ہم نے یہ کہا تھا میں یہاں پہ کچھ نیچے مزید چیزیں لکھتا ہوں میں نے یہ کہا تھا جی کہ ہم data کو store کرتے ہیں کسی variable میں data کو کس میں store کرتے ہیں کسی variable میں مثال کے طور پر میں نے کہا جی میں دو numbers کو اگر add کرنا تو میں کہوں گا let a equals to 90 پھر let b equals to any other number تو جب بھی میں کسی بھی چیز کے ساتھ let لگاتا ہوں اس کا مطلب میں ایک variable declare کر رہا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ پچھل lecture آپ نے دیکھے ہوں تو variable memory میں جا کے ایک named container ہے memory میں ایک location ہے جس کو ہم نے کوئی نام دیا ہوتا ہے a, b, c کا اور پتہ نہیں اب آپ کو یاد ہے یا نہیں آپ چھپ کر کے میرا موہ دیکھ رہے ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں کہ ہاں یاد ہے یا نہیں ہے ہاں تو پھر بولے نا کہ میں نے کہا تھا memory ہماری large number of consecutive memory blocks ہوتے ہیں یہ ریم کی بات کر رہا ہوں اور جب ہم کوئی اس طرح variable declare کرتے ہیں let a تو اس a کا مطلب یہ ہے کہ memory میں ایک block کوئی reserve ہوگا اس کو ایک نام مل جائے گا اور یہ جو 90 value ہے ہم کہتے ہیں ہم نے 90 کو a میں assign کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس location میں جو a نام کی ہے اس کے اندر جا کے کیا store ہوا ہے 90 store ہوا ہے ٹھیک ہوگی بات اب یہ تو ٹھیک ہے ہم نے دو نمبر save کرنے ہیں تو ہمیں نے کیا کیا دو variables لے لیے اور ان دو نمبرز میں ہم نے دو variables میں دو نمبر save کیا تو اس کا مطلب وہ دو variables نے جا کے memory میں دو blocks occupy کیے ایک block میں ایک نمبر دوسرے block میں دوسرا نمبر اگر ہمارے پاس کوئی ایسا case scenario ہو تھوڑا سا آگے چل کے کہ ہمارے پاس یہ دو نمبرز کے بجائے سو نمبرز ہوں 100 نمبرز ہوں is it a good practice کہ ہم سو different variables declare کریں اور ہر variable میں نمبر assign کرتے جائیں it takes lot of time یعنی ہم کہیں جی یہ ABC تو پھر ختم ہو جائے گا نا کیونکہ ABC letter 27 ہم کہیں گے نم 1 اسے کہیں گے نم 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 کہاں تک جائیں گے 100 which is a very hectic ڈیکلیر کرنے پڑیں گے اور پھر ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ کون سے variable میں کیا value پڑی ہوئی ہے which is almost impossible تو اس کام سے تھوڑا سا بچنے کے لیے نا ہمیں ایک اور کام کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں بھی ڈائیگرام ڈرو کر کے بتائیے آپ کو کہ اگر آپ کے پاس زیادہ values ہوں اور آپ نے انہیں memory میں store کرنا ہو اسی طرح کیونکہ memory کا structure تو یہ ہی رہے گا یہ تو تبدیل نہیں ہوگا تو ہم نے کہا جی کہ بجائے یہ کام کرنے کے کہ ہم اس کو جا کے نام دیں نم 1 یا N1 کہہ دیں اس کو جا کے N2 کہہ دیں اس کو جا کے N3 کہہ دیں اس کو جا کے N4 کہہ دیں اسی طرح کرتے 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 تو ہمیں کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کام تو مزہ نہیں آرہا تو میں اس کو undo کرتا ہوں اور ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس collection of values store کرنے ہو multiple values کو اکٹھا store کرنے ہو تو اس کے لئے جاوا سکرپٹ ہمیں یہ facility دیتا ہے کہ آپ اسی طرح ایک variable declare کریں اور اس کو equal to کر کے direct ایک value assign نہ کریں بلکہ square brackets میں جتنی values بھی آپ کو store کرنی ہے سب کو کاما کے ساتھ store کر دیں and list goes on تو یہ جب آپ square bracket use کرتے نا start میں اور end میں تو اس square bracket کے اندر جتنی چیزیں بھی آتی ہیں کاما separation کے ساتھ بسکلی پہلے تو آپ اس پوری square bracket میں جو کچھ بھی آتا ہے اسے آپ بولتے ہیں ارے کیا بولتے ہیں ارے یعنی وہ sequence of values separated by کاما and enclosed in a square bracket اس کو ہم پروگرامنگ کی زبان میں بولتے ہیں this is an ارے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے when we have to store large amount of data اچھا یہاں ایک بات جاننے کی ہے کہ memory میں جا کے یہ کیسے store ہوتا ہے کیونکہ ان ساری values کا نام کیا ہے end so جب میں end کو بلاؤں گا یا end کو log کروں گا یا alert کروں گا تو کیا ڈسپلی ہوگا سارے کی ساری values اب مجھے ساری کی ساری تو ہو سکتا ہے ڈسپلی کروانی ہوں ہو سکتا ہے نامی کروانی ہوں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک اٹھانی ہو ہو سکتا ہے کوئی بیچ والی اٹھانی ہو تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جب array ہے نا array جا کے یہاں پہ store کیسے ہوتی ہے memory میں جا کے اب یہ ہوتا ہے کہ نام ایک ہی ہوتا ہے جیسے n1 and 2 and true کوئی نہیں ہوگا نام ایک ہی ہوگا اس ایک نام کی ایک پوری collection reserve ہو جائے گی سمجھا گئی یہ بات یعنی جتنی بھی array کا size ہوگا اتنے blocks memory میں occupy ہو جائیں گے اب کیا ہوگا یہ جو پہلی value ہے اس میں 20 یہ جا کے پہلے box میں جو بھی پہلا available box ہوگا اس میں جا کے store ہو جائے گی دوسری value ہے 100 دوسرے box میں جا کے store ہو جائے گی تیسری value ہے 11 تیسرے box میں store ہو جائے گی چوتھی value ہے 3 چوتھے box میں جا کے store ہو جائے گی پانچ میں value ہے 6 پانچ میں box میں and then list goes on جتنے بھی numbers ہیں سارے تو آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوا variable کی case میں بھی تو یہ ہو رہا تھا ہاں ہو رہا تھا لیکن variable کی case میں ہر ایک block کو آپ different نام دے رہے تھے تو بہت زیادہ ناموں کی بربار ہو رہی تھی اب پہلا فائدہ کیا ہوگا ہے نام ساروں کا کیا ہے اے کی ہے یہ فائدہ تو ہو گیا لیکن نقصان ابھی بھی ہے کہ آپ کو اگر 3 value چاہیے تو بھئی n تو ساروں کو represent کر رہا ہے تو 3 کو کیسے نکالیں گے بیچ میں سے تو وہاں کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم array بناتے ہیں نا جتنے بھی numbers کو memory میں save کرتی ہے ہر نمبر کو ایک یونیک نمبر دے دیتی ہے ایک یونیک position assign کر دیتی ہے کیا کر دیتی ہے یونیک اور وہ یونیک نمبر جو ہے وہ ہمیشہ کہاں سے start ہوتا ہے zero سے کہاں سے start ہوتا ہے اب آپ دیکھیں اگر یہ ایک دو تین چار پانچ values پہلی value کو ہمیشہ کیا نمبر ملے گا دوسری کو ملے گا one, three, two, four, three, five, four یہ جو numbers ہیں نا یہ automatically لی دیے جاتے ہیں ہم ہمارا کوئی اختیار اس میں لیکن یہ confirm ہے کہ ہمیشہ یہ نمبر کہاں سے start ہوں گے zero سے یعنی جو پہلا نمبر ہے وہ کہاں سے start ہوگا اب یہ جو نمبر ہے نا جو array میں store ہونے والی values کی location بتا رہے ہیں ان نمبر ہم بولتے ہیں index of an array کیا بولتے ہیں یعنی array کا index اب یہ ساری چیزیں تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوں گی behind the scene تو آپ یہی پہ کہہ لیں کہ جی یہ جو پہلا element ہوتا ہے اس کی position کیا ہوتی ہے zero جو دوسرا element ہوتا ہے اس کی position کیا ہوتی ہے one جو تیسرا element ہوتا ہے اس کی position کیا ہوتی ہے two آگے اس کی position three اس کی four and بغیرہ بغیرہ تو اب سمجھ آ گیا کہ اگر آپ کو یہ تین نکالنا ہے بیچ میں سے تو آپ کیا لکھیں گے n of three یعنی n square bracket three تو اس کا مطلب کیا ہوا n تو سب کا نام ہے بیچ میں سے کس index پہ پڑی ہوئی value کو اٹھانا ہے third index پہ تو n of three value اندر کیا پڑی ہوئی ہے three اگر میں کہوں کہ آپ six print کریں تو آپ کیا کہیں گے n of four تو n of four memory میں جا کے میں دیکھے گا n اچھا ہے اس کا index نمبر four یہ index نمبر four ہے اس کے اندر کیا value پڑی ہوئی ہے six سمجھ آ گئی ہے تو آج میں نے آپ کو جاوا سکرپ میں data store کرنے کا دوسرا طریقہ بتایا پہلا طریقہ مارے پاس کیا تھا variables لیکن variable کی limitation کہا تھی کہ اگر آپ بہت زیادہ values ہوں تو ان کو آپ بجائے ایک variable normal variable میں store کرنے کے آپ اس کو ایک array میں store کریں یہاں تک سمجھ آ گئی بات تو آج کے بعد اچھا یہ array صرف نمبر کی نہیں ہو سکتی ایسا بھی ممکن ہے اب ہمیں یہی اسی philosophy کو آگے بڑھا کے اگر میں یہ کروں let n equals to square bracket تو square bracket جب بھی آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے ایک array ہے کیا ہے اور array کیا ہوتا ہے باستہ کے لیے collection of values تو یہ تو array ہے اچھا ایک بات اور یاد رکھا ہے کہ array میں سارے کا سارا data ایک ہی جیسا ہوگا مطلب اگر number ہیں تو سارے کیا ہوں گے number ہوں گے اگر number ہیں تو سارے کیا ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں ہی number ہوں بیچ میں ہی کوئی string ڈلی ہو جیسے بیچ میں ہی یہ لکھا ہو بیچ میں ہی کوئی boolean data لکھا ہو javascript اس چیز کی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن this is not the right way ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہیں کہ اگر آپ کے پاس numbers ہیں تو ساری کی ساری array میں کیا ہونے چاہیے number مثال کے طور پر کسی class کے student کے name store کروانے ہیں آپ کو تو آپ کیا کریں گے name سارے string میں ہوتے ہیں نا اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ name بھی store کریں student کے اس میں marks بھی store کریں اس میں اگر store ہوگا تو سارا کا سارا کیا ہوگا؟ string store ہوگا اور اگر آپ کی کوئی اور array ہے جس کے اندر اگر boolean values ہوگی boolean values ہوتی ہے true اور false تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں اور بھی کچھ آئے گا اس میں صرف true یا false ہی ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تو یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ array can store a similar type of data array can store similar type of data اور پھر variable میں اور array variable میں کیا فرق ہے؟ variable only stores a single value and an array can store multiple values of similar type ٹھیک؟ اچھا اب یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ memory میں data store کرنے کے طریقے ہیں کتنے پڑھ لیئیں؟ دو، ایک variable، دوسری array array میں ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ collection of data ہو جس کو آپ اکٹھا store کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ array میں store کریں گے لیکن اس کی ایک limitation یہ ہے کہ اس میں آپ صرف ایک ہی طرح کا data store کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ اقسام طرح کا مطلب اگر number ہے تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ اگر string ہے تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ string ہی ہوں گے؟ تو یا real time میں تو ایسا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ real time میں آپ اگر کسی student کی information store کر رہے ہیں تو student کی information میں کیا آئے گا؟ student کا نام آئے گا؟ student کا roll number آئے گا؟ student کے marks آئیں گے؟ student کا grade آئے گا؟ student کے contact number آئے گا؟ تو یہ تو different types کی information mix ہے name string ہے اس کی age number ہے is married کیا وہ married ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ boolean ہے is past or not؟ کیا وہ past ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ بھی boolean ہے تو real time میں جتنا بھی data ہم دیکھتے ہیں اپنی normal life میں وہ کبھی بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا اس میں mix ہوتی ہیں ساری types تو پھر ایسے data کو کہاں store کریں؟ array میں؟ array میں تو تمام کے تمام data کی similar type ہونی چاہیے؟ variable میں؟ variable میں تو ایک ہی single item store ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ کے پاس ایسا data ہو جس میں سب کچھ mix ہو تو آپ اس data کو store کریں گے square brackets میں نہیں curly brackets میں کس میں؟ curly brackets میں اور پھر اس میں آپ وہ data store کیسے کریں گے؟ آپ مثال کے طور پر name store کرنا چاہتے ہیں تو آپ name لکھیں colon لکھیں اور پھر name کی value لکھ دیں مثال کے طور پر علی کومہ ڈالیں پھر آپ لکھیں مثال کے طور پر age تو age کیا ہوگی؟ 25 اب یہ دیکھیں یہ والی کیا ہے؟ string یہ والا کیا ہے؟ number پھر آپ دیکھیں جی marks یا marks obtained میں لکھتا ہوں جی کہ 512 اور is past کیا وہ student past ہے یا نہیں ہے؟ تو obviously past ہے تو true ہوگا past نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ false ہوگا اب مجھے بتائیں کہ یہ ساری کے ساری information ایک ہی student کے متعلق ہے جو کون ہے؟ علی جس کی age 25 ہے جس کے marks 512 ہے اور وہ past ہے تو اگر میں اس طرح کی mix information کو کہیں store کروں گا تو اور اس کو enclose کروں گا کا ایک curly bracket کے اندر that would be called as object اس کو میں کیا کہوں گا؟ object یہ ہوں گا تو یہاں تک پہنچنا ہے مجھے چلا کہاں سے تھا document object model تو اب آپ کو یہ سمجھا document تو پہل ہی سمجھ آ گیا نا object سمجھ آ گیا کیا ہوتا ہے؟ کہ object is collection of different type of information enclosed in a curly bracket کہ مختلف اقسام کی information curly bracket میں enclose کریں اور کس حالت میں enclose کریں؟ name value pair کی فارم میں یعنی یہ پوری کی پوری ایک property کلاتی ہے css کی property جیسے ہوتی ہے css کی property جیسے ہوتی ہیں نا دیکھیں property name property value property name property value exactly اسی شکل کی نہیں ہے یہ لیکن یہاں پہ ایک property اور دوسری property کس سے separate ہوتی ہے؟ semi-colon سے javascript میں کس سے separate ہوتی ہے؟ comma سے باقی تقریبن اسی طرح ہے یہاں بھی multiple properties کس میں enclose ہوتی ہیں؟ curly bracket میں یہاں میں بھی کدھر ہیں؟ curly bracket میں آگلی چیز ڈیفرنٹ ہے کہ ہم اسے کسی variable میں save کرتے ہیں css میں کس؟ ہاں؟ sorry؟ اچھا ہاں اگر اس کے بعد کوئی اور property ہوتی تو ہم comma دیتے ڈے بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے بعد کوئی value نہیں ہے تو آخری comma skip کر دیں comma ہوتا ہے ایک property کو دوسری property سے جدا کرنے کے لئے بس اب اس کے بعد کوئی property نہیں ہے تو بس comma نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ memory میں data store کرنے کا تیسرا طریقہ ہے پہلا طریقہ simple variable دوسرا طریقہ ارے یعنی ایک ایسا variable جس میں کیا assign ہوا ہے پوری کی پوری؟ ارے تیسرا طریقہ ایک ایسا variable جس میں کیا store ہوا ہے ایک object 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 میں جو information ہوتی ہے وہ کس حالت میں store ہوتی ہے properties کی فرم میں یعنی property name property value property name property value یہ بات سمجھ آگئی ہے تو کل جب میں آپ سے پوچھوں کہ object کیا ہوتا تو آپ کیا کہیں گے object contains different type of data in the form of properties Array is another way of storing data into the memory but Array is a collection of similar type of data and variable only can store one single item of data بس سمجھ آگئی؟ تو اگر آپ کو یہ object سمجھ آگیا نا تو ہم نے یہ چیز بڑھنی تھی document object اب model رہ گیا آخری بات یہاں تک سمجھ آگئی سب کو اب جیسے یہ فنکشن یہ alert کا فنکشن ہے یہ کیا میں نے ڈیفائن کیا ہے یہ تو پہلے سے ڈیفائنٹ ہے اور rcleaners یہ فنکشن میں نے ڈیفائن کیا ہے یہ تو میں نے ڈیفائن کیا ہے دیکھیں بلکل ہوتا ہے لیکن دیکھیں یہ فنکشن ہم نے خود ڈیفائن کیا ہے نا فنکشن ڈیفائن کرنے کی کیا طریقہ ہے کہ فنکشن کا کی ورڈ لکھیں کوئی بھی نام لکھیں opening & closing parentheses اور curly brackets اور اس کے اندر جو کچھ بھی لکھیں اور اس فنکشن کو جب کال کریں گے تو صرف اس کا نام دیں گے اور ساتھ میں یہ round brackets دیں گے کال ہم کہاں سے کر رہے ہیں یہاں سے they are clean rows or something like that کال کیسے کریں گے فنکشن کا نام اور ساتھ میں تو یہ فنکشن جو ہم کال کر رہے ہیں یہ ہم نے خود ڈیفائن کیا ہوئے لیکن جو اس کے اندر alert کال کر رہے ہیں یہ ہم نے ڈیفائن تو اس کا مطلب یہ تھا last lecture میں کہ فنکشن دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں built-in functions جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں جواسکرپ لینگویج کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک وہ فنکشن ہے جو ہم خود لکھتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک بلکل اسی طرح یہ object ہم نے خود بنایا ہے یہ object اسی طرح جواسکرپ میں بہت زیادہ objects پہلے سے built-in موجود بھی ہیں بہت زیادہ object پہلے سے built-in موجود ہیں تو ان objects کو جب ہم study کریں گے تو پھر ہمیں پتا جلے گا document object model چیہاں ہوتا ہے ہاں model در پہ تو object دو طرح کی ہوتے ہیں ایک built-in object جو پہلے سے موجود ہوتا ہے language کا حصہ ہوتا ہے اور ایک وہ object جو ہم نے construct کی ہے ہم نے بنایا ہے لیکن دونوں طرح کے objects کی اندر اندرونی ساخت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ہوتا صرف کیا ہے properties you think کیا ہوتا ہے name value properties name property values property name property values property name property values that's it nothing else nothing more than that nothing less تو میرے حال میں اتنا بہت آج اب کیونکہ ظاہر ہے یہ یہ تھوڑا سا ڈیٹیل ٹاپک ہے اس میں تھوڑی سی مزید depth میں جانا بنتا ہے اب میں اگر let's suppose log کروں اور log کس کو کروں n کو کروں اور یہاں آگے آپ کو دکھا ہوں کہ what i'll get into the console log اس نے کیا لکھا یہ کیا ہے array ہے یہی پڑھایا تھا میں نے n کیا ہے array ہے اس کو کیسے بتا جا لے array ہے because square bracket میں collection of values ہے تو میں نے کہا memory میں ہر ایک value جو array کے اندر ہے اس کو ایک position مل جاتی ہے ہاں میں نے یہ وہ کرائے گا میں اب اس سے پہلے بتا رہا ہوں کہ array کے اندر جتنے بھی element ہے ہر element کو ایک position مل جاتی ہے وہ position کہاں سے start ہوتی ہے zero سے تو دیکھئے گا array ہے اس کو میں اگر expand کروں تو 26 کو اس نے کیا نمبر دی ہے zero اسی طرح 25 کو one یہ وہی چیز جو میں نے آپ کو ڈائیگرام سے سمجھائی دی 26 کس position پہ ہے zero پہ 25 کس position پہ ہے first پہ چودہ کس position پہ ہے so this is how basically it automatically assigns a number to each entry in an array اس کا مقصد کیا ابھی بات بتاؤں گا فرحال صرف یہ دیکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوتا ہے اب میں اس کو چھوڑ کے یہ log کرواتا ہوں names تو یہ بھی ایک array ہے اب دیکھ لیں کہ یہ array سے پہلے bracket میں نمبر لکھا ہوتا ہے اس کیس میں دو لکھا ہوا ہے جب میں نے N لکھا تھا تو یہ کتنا لکھا ہوا تھا جب میں نے N لکھا تو یہ کتنا آیا نو یہ کیا بھلا ہے یہ basically array کے اندر جتنی بھی entries ہیں ان سب کو count کرتا ہے اور اس نمبر کم کہتے ہیں array length کیا کہتے ہیں یعنی اس میں total entries کتنی ہیں اس کو ہم array length بولتے ہیں تو اس کیس میں N میں کتنی entries ہیں نو اور اگر میں names کر دوں تو کتنی entries ہوں گی دو ایک علی اور ایک حسن اور اگر میں تیسٹ کر دوں تو تیسٹ میں کتنی entries ہوں گی تین obviously سب شربانے میں لیکن سی بات array میں کاما سیپریشن کے ساتھ جتنی بھی values ہوں وہ array کی length ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور اگر میں آپ std کروں std array تو نہیں یعنی یہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے which is object تو اس object میں بالکل ایسے ہی جیسے value میں نے save کی تھی age اس نے ascending order میں sort کر دی ہے جو A میں آر ہے age 25 is passed true marks this name this exactly وہی چیز آگئی ہے بات سمجھا گئی ہے آخری بات آج آپ کی کہ جب میں نے n لکھا تو ساری کی ساری array ڈسپلی ہو گئی نا میں چاہتا ہوں صرف اور صرف کس کو print کروں کوئی ایک element پنچتالیس کو print کروں تو پنچتالیس مجھے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کا index دینا پڑے گا یہ zero یہ first یہ second یہ third تو میں کیا لکھوں گا n of zero one two three n of four پہ جاگے مجھے کیا دے گا یہ 45 اگر میں یہاں پہ n of six کروں گا 56 which is this اگر میں یہاں پہ کر دوں n of nine n of nine کو کیا کرے گا undefined کیوں کیوں کہ thank you کیوں کہ zero one two three four five six seven seven eight nine 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 that's why کیا دے رہے undefined اسی طرح اگر میں یہ names میں کروں تو names میں total کتنے ہیں index پہلا کون سا ہے zero دوسرا کون سا ہے one تو میں اگر کہوں two تو کیا دے گا مجھے undefined بینجن وہ کہے گا بینجن ہے ہی دو تو میں کیا دوں تیسرا اور اگر میں یہاں پہ one کروں تو کیا دے گا حسن اور اگر zero کروں تو کیا دے گا تو یوں آپ کسی بھی array کے اندر value store کر کے پوری array کو بھی print کر سکتے ہیں اور اس array کے اندر سے آپ کو کوئی ایک value اٹھانی ہو تو وہ بھی print کر سکتے ہیں ارے کی سمجھ آگئی ہے اب آپ آئیں اسی طرح test میں دیکھیں test of zero پہ کیا آئے گا میرے پاس جلدی سے جواب دیں test of zero پہ میرے پاس output کیا آئے گا دیکھیں test کے zeroth index پہ کیا آئے گا true آئے گا نا بھئی اگر میں test of one کر دوں تو کیا آئے گا میرے پاس very good test of two کروں گا تو کیا آئے گا test of four کروں گا تو کیا آئے گا five undify تو array میں سے data نکالنے کا اور array میں data رکھنے کا یہ طریقہ ہے اب آجائیں object پہ object کا نام کیا ہے std اگر میں نے صرف std لکھ دیا تو کیا آئے گا ساری کی ساری properties اگر مجھے ان میں سے کوئی ایک property کی value چاہیے یعنی صرف name چاہیے تو کیا کروں گا object میں تو number ہوتا ہی نہیں ہے بھئی number تو کس میں ہوتا ہے array میں ہوتا ہے نا object میں تو number ہی نہیں ہوتا پھر تو جو طریقہ array میں data نکالنے کا ہے وہ object میں وہی طریقہ نہیں ہے array میں data نکالتے ہیں کس سے index کی base پہ object سے data نکالتے ہیں کس کی base پہ property کے name کی base پہ مثال کی طور پہ اگر مجھے علی چاہیے نا تو میں یہاں لکھوں گا std یعنی یہ والا object dot اور اس property کا نام جس کی value چاہیے std.name تو یاد رکھئے گا object میں dot وڑی important ہے کام کی چیز ہے کسی بھی object کے اندر سے کوئی چیز نکال نہیں ہو تو آپ کیا استعمال کریں گے dot operator کیا استعمال کریں گے dot operator اب میں std.name کروں گا تو میرے پاس کیا آئے گا اس پورے object کے اندر سے علی نکال لی اب مجھے age کرنی ہے تو کیا کروں گا std.age جو میرے پاس کیا آ جائے گا 25 مجھے چاہیے marks تو کیا کروں گا std. dot تو اس طرح ایک array کے اندر سے data نکال لیں اور print کرنے کا کیا طریقہ ہے اور ایک object کے اندر سے data نکال لیں اور اس کا print کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھائیں گے آگئیں ہیں array اور object اور simple variable اس پہ کافی details سے ہم کل انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے یہاں تک کچھ سوال ہے تو پوچھ لیں کوئی نہیں ہے چلے thank you یہ آپ کو ایک عدد دن میں پتا لگے گا کہ ہم کیوں مغز ماری کر رہے ہیں ان چیزوں پر کیونکہ یہی چیزیں یہی تین چیزیں pillar ہے جیوا سکرپٹ سے سمجھنے کے لئے کون کونسی فنکشن array object نگ difícil نہیں ہیں et